اسلام علیکم ناظرین بڑی اپ ڈیٹ دیکھنے کو آئی ہے پاکستان روس کے درمیان ایس 350 وٹیاز ایر ڈیفینس سسٹم پر بڑا معاہدہ ہونے جا رہا ہے یہ معاہدہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں ایک نئی جان ڈال سکتا ہے سب سے پہلے اگر میں آپ کو پاکستان کی روس کے ساتھ گیم چینجر ایس 350 ایر ڈیفینس کی تفصیلات کے بارے میں بتاؤں تو پاکستان نے روس کے ساتھ ایس 350 وٹیاز ایر ڈیفینس سسٹم کی ممکنہ معاہدے پر باچت کا آغاز کیا ہے یہ مذاکرات پاکستان کی جانب سے ایس 400 کی درخواست مسرد کیے جانے کے بعد شروع ہوئے ہیں اور یہ قدم پاکستان کے فضائی دفاعی نظام کو ایک نئی سمت فراہم کر سکتا ہے جس کا خطے کے توازن پر گہرہ اثر ہو سکتا ہے سب سے پہلے اگر اس ترخواست کا پس منظر دیکھیں تو شباز شریف کی قیادت میں حکومت نے روس سے ایس 400 ایر ڈیفینس سسٹم کی درخواست کی تھی مگر یہ درخواست مسرد ہو گئی اس انکار کا سبب روس کی یہ پلیسی تھی کہ خطے میں متوازن تلقات کے تحت کسی ایک ملک کو دوسرے ملک پر دفاعی بڑھتری نہ دی جائے خاص طور پر جبکہ بھارت کے پاس پہلے ہی ایس 400 مجود ہے روس کا یہ اقدام خطے میں دفاعی طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کی کوششوں کو ظاہر کرتا ہے جس سے ویپن کی ریس میں بیلنس برقرار رکھنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ ایس 350 وٹیاز ایر ڈیفینس سسٹم کیا ہے اس کی کیپابیلٹیز کیا ہے تو ایس 350 ایک درمیانے اور لمبی رینج کا زمین سے ہواہ میں مار کرنے والا نظام ہے یہ مختلف اداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے جیسے کہ بلسٹیک اور کروز میں زائل مختلف قسم کے ہواہی جہازوں تو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے اگر بات کریں اس کی رینج کی تو ایس 350 کی مار کرنے کی رینج تقریباً 120 کلومیٹر ہے جو درمیانے فاصلے کے فضائی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے اگر بات کریں اس کی کیپابیلٹیز کی تو یہ سسٹم ایک ساتھ متعدد اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور پاکستان کی فضائی دفاعی سلاگیتوں میں ایک اہم اضافہ ثابت ہو سکتا ہے اگر بات کریں پاکستانی مجودہ ائر ڈیفینس سسٹم کی تو پاکستان کے پاس ایچ کیو فکسٹین، ایل وائی ایٹی اور ایف ایم نائنٹین اور ایم ایف ایٹین ائر ڈیفینس سسٹم مجود ہے لیکن ان کے مقابلے میں روسی ایس 350 کے ذریعے فضائی حملوں کا محصد دفاع ممکن ہو سکے گا آگے اگر بات کریں جیو پولیٹیکل ایمپیکٹس کی تو ایس 350 کا حصول جنوبی ایشیا میں فوجی توازن کو متاثر کر سکتا ہے اگرچہ ایس 350 جتنا جدید نہیں جتنا کہ ایس 400 ہے مگر یہ پاکستان کو بہتر دفاعی صلاحیت فراہم کرے گا جسے خطے میں طاقت کا توازن متاثر ہو سکتا ہے یہ معایدہ نہ صرف پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو بہتر بنائے گا بلکہ بھارت کے لیے ایک نئی دفاعی چنوٹی بھی بنے گا جو کہ پہلے ہی ایس 400 چلا رہا ہے ان شورٹ اگر میں آپ کو لاسٹ پر بتاؤں تو ایس 350 وٹیاز کا ممکنہ حصول پاکستان کی فضائی دفاع میں ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے پر علاقائی سلامتی کے لیے بدلتے حالات کے درمیان پاکستان کی بڑھتی ہوئی فوجی صلاحیتوں کی کاسی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ممکنہ معایدہ پاکستان کی دفاعی شعبے میں ایک نیا دور لے کر آ سکتا ہے اور انٹرنیشنل سطا پر پاکستان کی سٹریٹلی پوزیشن کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے یہ تھی وہ کرنٹ اپ ڈیر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ای ہوپ کہ آپ لئے کافی یوز انفرمیشن رہی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ